ویلکم ٹو ڈیکشٹرز کلاس جمہ جاسبی بھارت اور امریکہ کے بیچ میں تیسرا ٹو پلس ٹو ڈائلوگ نئی دلی میں ہونے جا رہا ہے اور اس بار کا جو ڈائلوگ ہو وہ کوویڈ نائنٹین کے بجے سے ورچل ہوگا اور یدی ہم پہلے ڈائلوگ کی ہم بات کرے تو ٹو پلس ٹو کا پہلا ڈائلوگ ہوا تھا ستمبر دو ہزار اٹھارہ کو نئی دلی میں ہوا تھا اور دوسرا جو ڈائلوگ ہوا تھا ٹو پلس ٹو کا یہ ہوا تھا دسمبر دو ہزار انیس کو واشنگٹن میں اور اس بار کے یدی ہم ڈائلوگ کی بات کرے تو یہ کافی امپورٹنٹ ثابت ہونے والا ہے پہلے کے دو ڈائلوگ سے کافی یہ ڈیفرنس ہوگا کیونکہ جہاں ایک طرف بھارت اور چائنہ کے بیچ میں کافی پچھلے تین مہینے سے سٹینڈ آف بنا ہوا لیل ای سی کے اوپر دونوں کے بیچ میں تنعاب لگا تھا اور بڑھتا جا رہا ہے اور وہیں دوسری طرف بھارت اور امریکہ کے بیچ میں لگا تھا ڈیفرنس کوپریشن کے ہم بات کریں رکشہ کے کشتر میں لگاتار سہیوگ ستھاپیت ہوتا جا رہا ہے پرگاڑ سممند رکشہ کے کشتر میں ہوتے جا رہے ہیں تو ایسے میں یہ دیکھنا ہوگا کی اس بار کے ڈائلوگ میں کیا کچھ نیا نکل کر آگنے آ رہا ہے حالانکہ اس بار کے ڈائلوگ میں یہ بھی کھا جا رہا ہے کہ اسی ٹو پلس ٹو ڈائلوگ کے ساتھ ساتھ ایک کواڈ کی یہاں پر بھی میٹنگ ہونے والے جس میں یہ بھی نرنے لیا جا سکتا ہے کہ ایک ناٹو کی طرح کا ہی اس ریجن کے اندر بھی اسی پرکار کا ایک سنگٹھن بنایا جائے تو آج کے ویڈیو میں اسی کو پر بات کریں گے بنے رہے گا ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے نویدنا ہے کہ یدی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اب پہلے ہم بارنس بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو ٹو پلس ٹو ڈائلوگ ہو کیا ہے کیا دیکھیں یہ جو ٹو پلس ٹو ڈائلوگ ہے یہاں پر دونوں دیشوں کے رکشہ منتری اور ویڈیش منتری بھاگ لیتے ہیں جیسے ٹو پلس ٹو ڈائلوگ کے ہم بات کریں تو بھارت کے جو ویڈیش منتری ہیں ایس جائے شنکر جی اور ڈیفنس منسٹر ہیں جو راجنا سنگھ جی یہ بھاگ لیں گا اور وہیں دوسری طرف امریکہ کی طرف سے ویڈیش منتری جن کو امریکہ میں سیکریٹری آب دا سٹیٹ بولا جاتا ہے وہاں مائیک پومپی اور ڈیفنس سیکریٹری ہے جو وہاں کے جو رکشہ منتری ہیں جسے وہاں مارک ایس پر تو ان کی طرف سے یہ بھاگ لیں گے اور اسی پرکار یدی ہم بات کریں کہ پہلے ڈائلوگ کی ہم بات کریں تو جو دلی میں دوہزر اٹھارہ کے اندر ہوا تو اس سمیں بھارت کے ویڈیش منتری سسم سورگس سورازنی اور رکشہ منتری رملا سیتہ رمند کی دوارہ بھاگ لیا گیا تھا تو یہ ہے ٹو پلس ٹو ڈائلوگ اسی پرکار بھارت جاپان کے ساتھ ٹو پلس ٹو ڈائلوگ کرتا ہے اب یدی ہم بات کریں اس بار کے جو ٹو پلس ڈالوگ میں کیا نرنے لیا جائے گا بھارت اور امریکہ کے بیچ میں دیکھیں پہلی بات ہوئی ہے کہ بھارت اور امریکہ کے بیچ میں لگاتار ڈیفنس کے کشتر میں سیوگ بڑھتا جا رہا ہے دونوں کے بیچ میں جو ملٹری کے کشتر میں جو آفشک سوچنا ہی ہوتی ہے تقنیق ہوتی ہے ان کے آدھان پردان کے لیے کافی جدہ سے یوگ بڑھتا جا رہا ہے تو اس بار کے جو ہم ڈائلوگ کی بات کریں تو اس پرکار اس بار کے جو ڈائلوگ کے اندر بیسی ایکسچینج اور کوپریشن ایگریمنٹ یعنی بیکہ ہوگا اور یہ ایک ایسا ایگریمنٹ ہوگا جس کے تحت بھارت کے ساتھ انٹیلیجنس اور ویپن آٹومیٹک ویپن کے سمند میں اور ملٹری پرپج کے لیے سوچنا ہی آدھان پردان کرنے کے لیے ہوگا حالانکہ دیکھیں ملٹری جو ایک ٹیکنولوجی کی کشتر کے ہم بات کرو تو اس کے لیے تو ایک قوم کا سا دونوں دیشوں کے بیچ میں ہو جو پہلے ٹو پلس ٹو ڈائلوگ ہوں تو اس کو پر ہم آگے بات کریں گے لیکن اب یہاں پر ہم بیکہ کی بات کرو بیکہ کے اندر سپیسلی امریکہ انٹیلیجنس اور ویپن کے سمند میں تقنیق ہے وہ بھارت کو مہیا کروائے گا جس سے کہ دونوں دیشوں کے بیچ میں ملٹری کے کشتر میں اور بھی زیادہ سمند پرگاڑ ہوں گے اور بھارت دیکھیں دنیا کی سب سے زیادہ یدی ہم رکشہ کشتر کے ہم بات کریں تقنیق کی ہم بات کرو دنیا کی سب سے رکشہ کشتر کے ہم تقنیق ہے امریکہ کے پاس میں اسی پرکار یدی ہم انٹیلیجنس شیرنگ کی ہم بات کریں تو وہ دنیا کے مسکل سے چار پانچ دیشوں کی امریکہ کے دوارہ شیر کی جادی جیسے فائیو آئی کا آپ لوگوں نے نام سنو گا فائی آئی یعنی نیوجی لینڈ آسٹریلیا کناڈا امریکہ اور بریٹین ان کے دوارہ ہی آپس میں انٹیلیجنس شیر کی جاتی ہے تو اب یدی ہم یہاں پر بیکا یدی ایگریمنٹ ہوتا تو بھارت چھٹا دیس ہوگا جس کے ساتھ اس پرکار کی انٹیلیجنس شیرنگ کی بات کہی زہاری حالانکہ دیکھئے یہ ایک فائیو آئی میں تو شامل نہیں ہو رہا ہے لیکن ایک بھارت کے ساتھ الگ سے اس پرکار کا یہ بیکا ایگریمنٹ کیا جا رہا ہے حالانکہ جو فائیو آئی کی بات کرے تو اس میں تو ساؤتھ کوریا اور جاپا ان کو بھی شامل کر کے یہ ساتھ فائیو آئی کے علاوہ سیون آئی کرنے کی بات کہی جاری ہے لیکن اس کی وہ الگ ہے لیکن بھارت کے ساتھ جو کیا جا رہا وہ الگ ہے اس کے علاوہ دونوں دیشوں کے بیچ میں دیکھئے آئی ایس اے کے اوپر بھی ایک قوم سیوگ ہونے جا رہا ہے آئی ایس کیا ہوتا ہے کہ یہ ہے کہ انڈسٹرل سیکیورٹی انیکس ہوگا جس کے اندر یہ ہوگا کہ ملٹ انفورمیشن کے تحت تو ایگریمنٹ ہوگا ہی ہوگا اس کے علاوہ ڈیفنس کے کشیطر میں بھارت کے جتنے میک انڈیا کے تحت پروجیکٹ بھارت میں چل رہے ہیں اس میں امریکہ کا بھی ساجی ہوگا امریکہ بھی بھارت کے تحصے ہیں تو اپکرم ستھاپید کر سکتا آئی ایس اے کے تحت حالانکہ دیکھئے بیکہ کی یدی اور آئی ایس اے کی بات کریں ان کے یدی ہم ڈرافٹ کی ہم بات کریں تو بیکہ کے اوپر ڈرافٹ مارچ دو ہزار بیس میں ہی تیار ہو چکا ہے لیکن کووڈ نائنٹین کے طرح تھے اس کے اوپر ایگریمنٹ نہیں ہوا تھا تو اس باہر کے اس ورچول میٹنگ میں ہی اس کے اوپر ایگریمنٹ ہونے کی سمبھاونا ہے اس کے علاوہ یہ دی ہم بات کریں کہ یہ ڈائلوگ کافی ڈیفرنس ہوگا اوپر پہلی جیسا کہ ہم بات کر چکے کیونکہ دیکھئے ایک طرف تو یہاں پر کووڈ نائنٹین کی وجہ سے پوری دنیا میں آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا کے اندرے کے دورے کٹا ہوا اور پوری دنیا کے بعد میں اب ورلڈ آلڈر بہت جلد بدلنے والے ہیں کیونکہ جس پرکار سے چائنہ کے خلاف پوری دنیا لام بند ہو رہی ہے اور ایک نئے سنگتھن ایک نیا آرڈر ڈیبلپ ہونے جا رہا ہے ساؤت چائنہ شی کے اندر جس پرکار کی ٹینسن بڑی ہوئی ہے بھارت کے طرف بورڈر کے اوپر ٹینسن بڑی ہوئی ہے یوروپین دیسوں کے ساتھ چائنہ کی جس پرکار سے لگا تھا دوری بڑھتی جا رہی ہے تو اس پرکار سے تائیوان کے مددے پر امریکہ اور چائنہ کے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تو ایسی میں یہاں پر یہی لگ رہا ہے کہ آنے والے سے ایک نیا آرڈر بننے والا تو اس پرکار کے یہ بھی دیکھنے کے بالا ہے کہ یہ جو ٹو پلس ٹو کا یہ تیسرا ڈائیلوگ ہونے جالا وہ کافی زیادہ ڈیفرنس ہونے والا ہے کیونکہ اس کے بیچ میں ایک بات اور بھی نکلکار آ رہی ہے کہ یہاں پر اس ڈائیلوگ میں ہو سکتا ہے کہ ناٹو جیسا ایک سنگتھن بھی ڈیبلپ کرنے کے روپ ریکھا یہ ان کے فریمورک تیار ہو جائے تاکہ انڈو فیسیوک ریجن میں اچھی سے امریکہ کے نیترتہ میں چائنا کو کنٹرول کیا جہاں سے اور اسی دوران یہ سمیلن اس لیے بھی کافی زیادہ ڈیفرنس ہے کیونکہ یہاں پر ایک قوارڈ کے میٹنگ بھی ہونے ظاہر یہ قوارڈ کے اوپر ہم بھی اسی ویڈیو میں آگے بات کریں گے پہلے آپ نے یہاں پر بات کر لیتے ہیں کہ دیکھئے بھارت اور امریکہ کے بیچ میں اس پرکار کے اور بھی بیکہ کی طرح اور بھی زیادہ ایگریمنٹ ہو چکا جیسے لوجسٹک ایکسچینج میمرونڈم آف ایگریمنٹ لمویا ورش دو ہزار سولہ میں ہو چکا ہے جب بھر براک اوبامہ راشت پتی تھے اسی پرکار یدی ہم بات کریں کہ کمیونکیشن کمپیٹیبلیٹی اینڈ سیکیورٹی ایگریمنٹ جس کو ہم قوم کاسا بولتے ہیں یہ ورش دو ہزار اٹھارہ میں ایگریمنٹ ہو چکا ہے جس کے تحت ہی جسے پلس ٹو کے پہلے سنسکرن میں ہی نئی دلی میں اس کے اوپر سمجھوتا ہو چکا ہے جس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو قوم کاسا اور لمویا کے تحت کا تو دیپن گیانے اور بات بارت کرتے ہیں اور سٹیٹرجی کو اور ڈیفنس کے کشتر میں اور بھی گہرے سے حد تعلقات سمبند ستھاپی تو ہو چکے ہیں اور اس یہ جو قوم کاسا یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ بھارت کو کمیونکیشن کے کشتر میں ٹیکنالوجی کے کشتر میں ایک سوچ پلبد کرواتا ہے کیونکہ یہ دیکھئے ہوگا کہ یہ دیکھے ہوگا کہ جیدی قوم کاسا جیسا ایگریمنٹ یہ دی نائنٹی نائنٹی نائن کے اندر بھارت اور امریکہ کے بیچ میں ہوا ہوتا تو کارگل میں جب پاکستان کے ساتھ ایک سمول وور ہوا تھا تو اس میں بھارت کو کافی بڑی مان اور جنہانی ہوئی تھے تو اس میں بھارت کو اس پرکار کی سمسعہ کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے اس پرکار بھارت نے کیونکہ حالانکہ جی پی ایس کی بات کر رہے ہیں وہ سوچنا کے تحت ڈیٹا لینے کے لئے بھارت کے دوارہ آگرہ کیا گیا تھا لیکن امریکہ کے دوارہ اس پرکار منع کر دیا گیا تھا یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ ورس 2018 میں جہاں پر ایک بلین امریکی ڈالر کا ہی ڈیفنس ٹریڈ تھا لیکن ابر 2019 میں بڑھ کر 18 بلین ڈالر کا ہو چکا ہے اس کے علاوہ یہ دی ہم اپاچی چنوک ایم ایچ سکسٹی رومیو کی ہم بات کر رہے ہیں ایم ٹریپل سیون ہو تیزر گنز کی بات کر رہے ہیں سوپر ہرکولیس سی ون تھرٹی ملٹری ٹرانسپورٹ فلین کے ہم بات کر رہے ہیں اس پرکار کے کی ویریس اپلائنس اور ہیلیکپٹر بھارت امریکہ سے خرید چکا اس کے علاوہ بھی اور بھی ویریس اپلائنس خریدنے کے لئے ساج و سامان خریدنے کے لئے پائپلائن میں ڈیل ہونے جا رہی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایف جو سیمن تھرٹی فائیو ہے جو ویمان اس کے اوپر بھی امریکی سنسد میں ایک پرستہ پاس ہوگا تاکہ بھارت کو بیچا جا سکتا ہے لیکن پہلا دیش بھارت ہوگا جسے یہ دیے جانے کا بات کہی جاری ہے حالانکہ سکھوئی بیمانوں کے لئے بھی بات کی جاری ہے سکھوئی تھرٹی بات کی جاری ہے رسیہ سے لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اب بھارت کس کو پرالٹی دیتا ہے اس کے علاوہ ہم بات ابھی بات کر رہے تھے کہ کوارڈ کے میٹنگ ہوگی تھے کہ کوارڈ بہت امپورٹنٹ ہے یعنی کہ ٹو پلس ٹو ڈائلوگ کے ساتھ کوارڈ کے میٹنگ بھی ہونے ذا رہی ہے کی کوارڈ چار دیشوں کا ایک ایک ڈیفنس انفورمل ڈائلوگ ہے یا یوں کہیے کہ ایک رکشہ کے پورے کپورے یا انڈو پیسپک ریجن میں چائنہ کو کنٹین کرنے کے لئے ایک ڈیفنس ڈائلوگ ہے ایک میٹنگ ہے یہ بھی ایک طرح کا چار دیشوں کی جس میں ہم بات کر لیتے ہیں کہ وہ چار دیش ہیں یو ایس اے جاپان اور اسٹیلیا اور انڈیا اور اس کو فورمڈ کیا گیا تھا ورس دو ہوجار ساتھ میں اور یہ فورمڈ کیا گیا تھا جاپان کے تدکالین پردان منطری سنجو ابے نے اس پرکار کے جو یہ فورمل ڈائلوگ کی بات کرے ہیں جس کو ہم کواڈ اس کو پورا نو کواڈی لیٹرل سیکیورٹی ڈائلوگ بھی کہتے ہیں تو اس کی کلپ نہ کی گئے تو اس کے بعد ہی ورس دو ہوجار سترہ میں جا کر اس کو کمپلیٹلی بیڈ ایکٹیو کیا گیا ہے تو اب یہ دیکھیں دو جار ساتھ سے بات اپنی یہ دی ہم بات کرتے ہیں اس سمیں زیادہ حالانکہ دیکھیں امریکہ اور جپان کے دوارہ تو اس سمیں بھی کافی زیادہ یہ ایکٹیو کرنے کی بات کہی جا رہی تھی لیکن بھارت اور اسٹیلیا تھوڑا سا پیچھے آٹ ہوئے تھے پھر اس کے بعد یہ بھی ہے اس سمیں ہمارے یہاں پر بھی ایک سٹرونگ کو میں سرکار نہیں تھی اور ملی جلی سرکار تھی اور اس کے علاوہ یہ دی ہم اوشٹیلیا کی بات کرتے ہیں اوشٹیلیا میں اس پرکار کی جو سرکار تھی وہ بھی کمپلیٹلی تھی تھا کمپلیٹلی امریکہ کی طرف سوری چائنہ کی طرف تو اس وجہ سے اس پرکارٹی ڈیالوگ نہیں ہو پا رہا تھا اس کے پر لیکن ورس دو جار سترہ میں اس کو کمپلیٹلی ایکٹیو کر دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ ہم پہلے بات کر رہے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی اس ڈیالوگ میں دلی کے اندر جو ٹو پلس ٹو اور کواڈ کی جو میٹنگ ہوگے اس کے اندر یہ بھی کوشش کی جاری ہے کہ انہی چاروں دیشوں کو ملا کر ایک ناٹوک طرح کا ایک اور آلائنس بنایا جا سکے تاکہ پورے ایک پورے انڈو پیسیو کے ریجن میں ایک انہیں چھوٹے چھوٹے دیشوں کی رکشہ کے لئے اس پر کمپلیٹلی آلائنس بنایا جا سکے تو آنے والے سمیمہرنس جب یہ میٹنگ ہوگی تو یہ اس سمیں ہی دیکھ پائیں گے کہ کیا کندرنے ہوگے تو اس کے اوپر ہم ایک الگ سے اور ویڈیو لے آئیں گے امیدہ کی ویڈیو پسند ہے پسند ہے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیو تو چینل کو سبسکرائب کر کے اس چینل کو آگے بڑھانے میں سہو کیجئے گا ملتا ہوں اسی پرکار کو ویڈیو کے ساتھ ویڈیو سننے کے لئے بہت بہت دھنیواد